آج کے اس فوٹو شاپ ٹپ میں ہم دیکھیں گے کہ بیلون افیکٹ کو کسی بھی ٹیکس کے اوپر کس طرح سے اپلائی کیا جا سکتا ہے تو چلیے کرتے ہیں سٹارٹ بیلون افیکٹ کو اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے میں یہاں پر بیس کرلوں گا تو اس کے لیے میں یہاں پر ایک ریکٹینگل ڈراؤ کرلوں گا اور ریکٹینگل کا جو کلر ہے وہ میں یہ جو بلو کلر ہے یہ میں رکھ لوں گا اور یہاں پر ایک ریکٹینگل ڈراؤ کرلوں گا ریکٹینگل لینے کے بعد میں اس کو یہاں پر لاؤ کر دوں گا تاکہ یہ مجھے ڈسٹرڈ نہ کریں اس کے بعد میں یہاں پر ایک لیئر لے لوں گا اور یہاں پر میں ٹیکسٹ ایڈ کر دوں گا یہاں پر میں ایک اور لیئر لے کے ٹیکسٹ ایڈ کر دوں گا ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا سا الائن کر لوں گا الائن کرنے کے بعد ہمیں یہاں پر ایک چیز کی ضرورت پڑے گی ایک پلگ ان یا ایک ایکشن کی ضرورت پڑے گی تو وہ ہمیں انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا اس کا جو لنک ہے اس پلگ ان کا جو لنک ہے وہ میں میں نے آلریڈی ڈسکرپشن میں دیا ہوئے تو آپ وہاں پر جا کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو جب ڈاؤنلوڈ کر چکیں گے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے وینڈو میں جانا ہے یہاں پہ ایکشن کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کے بعد یہ جو لائنز ہیں اس کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے لوڈ ایکشنز ہوں گے وہاں پہ کلک کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ کہاں پہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے لیٹس پوز اگر آپ نے ڈاؤنلوڈ کے فولڈر میں یہ پڑھا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ نے جانے جانے کے بعد اس فائل کو اوپن کرنا ہے تو یہ فائل بیلون کے نام سے یہ ایک پلگ ان ہے یا ایکشن ہے اس کو کلک کر کے لوڈ کر لینا ہے میرے پاس یہ آرڈی اپلوڈ ہوا ہوا ہے تو اس لیے میں یہاں سے اس کو کینسل کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کو اپلوڈ کرنے کے بعد فوٹو شاپ میں اپلوڈ کرنے کے بعد ٹیکسٹ کو سیلیٹ کرنا ہے اور یہاں سے یہ ایکشن کا جو آئیکن ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے کلک کرنے کے بعد آپ نیچے آئیں گے تو یہ فولڈر یہاں پہ کریئٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے فائل بیلون کا ٹھیک ہے یہاں سے میں گولڈن کے اوپر کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میں پلے کا آئیکن ہے یہ چھوٹا سا اس کے اوپر میں کلک کر دوں گا کلک کرنے کے بعد تھوڑے سے یہ پروسیسنگ کرے گا پروسیسنگ کرنے کے بعد یہ جو effect ہے اس کے اوپر automatically apply ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ balloon effect اس کے اوپر already apply ہو چکا ہے اس کے بعد جو نیچے والا birth day اس کو select کرنا ہے select کرنے کے بعد دوبارہ سے یہ golden کو select کرنا ہے click کر کے اور یہ play والا icon ہے اس کے اوپر click کر دینا ہے click کر کے آپ نے چھوڑ دینا ہے تو کچھ ہی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ایفیکٹ ہے یہ اس کے اوپر بھی اپلائی ہو چکا ہے تو یہاں پہ مختلف کلرز ہیں ریڈ ہے پنک ہے ٹھیک ہے پرپل ہے بلو ہے ٹھیک ہے بہت سارے کلرز اویلیبل ہیں آپ کسی کے اوپر بھی کلک کر کے اس کلر کا جو بیلون ہے وہ آپ کریئٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی ٹپ تو اگر آپ کو سند آئی ہے تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹس کریں اور شیئر کریں